اے بوتی ہو گیا یا رب آمین بجاہی نبیل امین اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما دے ہم پر بے حساب ہماری بخشیش فرما دے اس کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بہانہ سلاش کرتی ہے اس کی رحمت بہانہ ڈھونٹی اللہ کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی ہے بظاہر چھوٹی سی کسی ادا پر خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا چنانچہ کتاب التوابین صفعہ تیراسی کے حوالے سے بیانات اعتاریہ حصہ اول صفعہ اعتاریس پر میرے شیخ تحریکت نے لکھا کہ حضرت سیدنا قعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا دوسرے پر خوف خدا نے غلبہ کیا باہر کھڑا رہ گیا اور کہنے لگا میں گناہ در اس قابل کہا کہ اپنا گندہ وجود لے کر اللہ تعالیٰ کے پاک ہمیں داخل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی آجزی پسند آگئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا سبحان اللہ رحمت حق بہا نامی جوید رحمت حق بہا نامی جوید اللہ عز و جل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونگتی اللہ کی بارگاہ میں آجزی پسند دیدہ ہے اسی طرح میرے لسنت کتاب توابین سفرہ تراسی کے ہی حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی یعنی بنی اسرائیل کے ایک شخص سے گناہ سرزد ہو گیا بڑا نادی مواہ بڑا شرمندہ ہوا بے قرار ہو کر ادھر 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 بھانے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور اس کا مالک و مولا پرورد جار عز و جل اس سے راضی ہو جائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس کی نادامت اس کی بے قراری مقبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی مقام صدیقیت سے نواز دیا تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے وسیلہ میرے غوث کا یا الہی وسیلہ میرے غوث کا یا الہی امین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معلوم ہوا کہ بندے کی آجزی بہت پسندی دار بندے کی ندامت بہت پسندی دار چنانچہ المستدرک حدیث نمبر 7687 سرکار نامدار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشکوار اندمو توبتن شرمند کی توبہ ہے اور حقیقت یہ ہے بعض اوقات گناہوں پر ندامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی ہے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت نہ کی جائے یہ اللہ کی مشیعت ہے اس کی مرضی ہے کبھی ندامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت کام کر جاتی ہے امیرہ علیہ السنت نے روزہ دار ڈاکو کی حقایت لکھی ہے یہ بھی بڑی ایمان فروز ہے رب کی رحمت پر جھونیے اور یہ توجہ کے ساتھ سنیے روز الریاحین کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدنا ابوبکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں ایک کافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا راستے میں ڈاکو کی جماعت نے لوٹ دیا سارا مال اسباب سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا سمان سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی سارے ڈاکو نے نکال کر کھانا شروع کر دیا سردار کچھ نہیں کھا رہا تھا میں نے سردار سے پوچھا سب کھاریں آپ کیوں نہیں کھاتے کہا روزے سے ہوں فرماتے میں احران ہوا اور کہا تم لوٹ مار بھی کرتے روزہ بھی رکھتے ہو ڈاکووں کا سردار بولا اللہ تعالیٰ سے سلحوں کے لئے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی ڈاکووں کے سردار کو احرام کی حالت میں توافق خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا چہرے پر عبادات کا نور اور مجاہدات سے کمزور ہو گیا تھا میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا آپ وہیں ہیں کہا ہاں جی میں وہیں ہوں سنیے اسی روزے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری سلحوں کروا دی سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائی امدنی چینل کے ناظرین جھم جائیے ڈاکووں کا سردار دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے کہ اس کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بہانہ ڈھونٹی ہے نفلی روزے کی برکت سے ڈاکووں کے سردار کو ہدایت بھی مل گئی ولایت بھی مل گئی اب غور کیجئے تو نفلی روزہ تھا جو فرض روزے رکھتے ہیں انہیں کیسے مقامات ملیں گے ان پر رب کی رحمت کی کیسے موصلہ دار بارش ہوگی اللہ ہمیں سارے روزے اس کی ظاہری اور باطنی عداب کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسا نہ ہو کہ ہم روزے دار بھی ہوں اور ماذا اللہ نمازوں میں بھی غفلت کرتے ہوں جماعت میں بھی غفلت کرتے ہوں روزے بھی رکھتے رہیں ماذا اللہ جھوٹ بھی بولتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں نگاہی بھی کرتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں اور فلمیں بھی دیکھتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں اور ڈنڈی بھی مارتے رہیں روزے بھی رکھتے رہیں دھوکہ دہی بھی کرتے رہیں روزہ بھی رکھتے رہیں ماں کی نافرمانی بھی کرتے رہیں روزہ بھی رکھتے رہیں اور باپ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں روزہ بھی رکھیں اور وہ ڈیوٹی بھی پوری نہ دیں نتنے گناہ کرتے رہے روزے بھی رکھتے رہیں پھر روزے کی کمہ حق کو برکات کیسے حاصل ہوں گی بھوک پیاس ملے گی تو کاش ہمیں سارے روزے ظاہری اور باطنی عداب کے ساتھ رکھنا نصیب ہو جائیں رب کی رحمتیں انشاءاللہ مالا مال کر دیں گی انشاءاللہ سارے پاپ سارے گناہ دھل جائیں گے نام عمال صاف ہو جائے گا رب کی رحمت سے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ اور مٹھے مٹھے اسلام بھائی یہ بھی معلوم ہوا فرض روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی روزے بھی رکھ لینے چاہیں فرض روزے تو رکھ رہے ہیں رکھنے ہر ایک کو ہمت نہیں ہوتی یہ درست ہے نفلی روزے رکھنے کی مگر کم از کم ہر ہفتے ایک روزے رکھ لیجی کہ ہر پیر کو روزہ رکھنا تو سنت تو پیر کا روزہ رکھ لیجی اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی محول میں تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کا بہت احتمام کرتے ہیں اور باقاعدہ مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے جامعات میں ہمارے بہت سارے طلبہ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ بھی روزے رکھتے ہیں بہت سارے اسلامی بھی روزے رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد شش عید کے روزے اس کے بارے میں فیدان سنت میں جو نفلی روزوں کا چپٹر ہے باب ہے اس میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لیجئے گا عید کے بعد چھے روزے رکھے جاتے ہیں وہ نفلی روزے ہیں اور بڑی برکتوں والے ہیں انہیں بھی رکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی اور اپنے بندوں پر ہمارا رب بہت مہربان بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بندہ کیسا ہی گناہگار ہو نافرمان ہو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے بیٹھے بیٹھے اسلام بھائی اومدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی تیس دن کے اعتقاف کا سلسلہ ہے پورے ماہ رمضان کے اعتقاف کا سلسلہ پاکستان میں کموں بیش پینتالیس مقامات پر اس کا سلسلہ ہے آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں جتنے دن باقی ہے اللہ کے گھر میں گزاریے سال میں ایک ہی بار تو رمضان آتا ہے اور آخری دس دن کا اعتقاف تو کر ہی لیجئے ہمت کیجئے کمائی کے دن بہت ہیں اگر گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی پرولم نہیں ہے کوئی کمانے والا دگر بھی ہے گھر کا گزارہ ہو سکتا ہے تو ہمت کر کے آخری دس دن کا اعتقاف تو کری لیجئے انشاءاللہ شب قدر نصیب ہوگی اور دعوت اسلامی کے مدنی محل میں اعتقاف کریں گے اس کی برکت ہوں کے کیا کہنے انشاءاللہ آپ نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے اللہ نے چاہا تو دعا قروط آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ مدنی قائدہ آپ کو پڑھائے جائے گا آپ کو معلوم ہوگا قرآن پاک درست کس طرح پڑھنا چاہئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری دعائیں یاد کرنا نصیب ہوں گی موسیقی